اسلام علیکم سامین سامین پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان سید ادنانو اس پروگرام کو آپ ریڈیو آواز فم ایج 105 جھنگ سے سن سکتے ہیں جبکہ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پر آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں سامین اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا جائے اور آج بھی ہم نے کوشش کی جھنگ اور اس کے گردنوح کے علاقوں کے جو مسائل ہیں انہیں خاص طور پر اجاگر کیا جائے اور اس کے علاوہ شہر میں جو زلی انتظامیہ کی کارکردگی ہے اس کے پول بھی کھولے جائیں کیا یہ صرف دعووں کی حد تک کام کر رہے ہیں یا صرف اس کے علاوہ کوئی پریکٹیکل ہی بھی کہیں ہمیں کچھ کام نظر آ رہا ہے کہ نہیں مانا کہ ہم دریائے جناب اور دریائے جہرم کے کنارے کے بستے ہیں لیکن جیسے جھنگ میں کوئی تھوڑی سی بھی بارش چند منٹوں کی بارش آ جائے تو اس کے نشیبی علاقے تو زیر آب آتے ہی ہیں اس کے علاوہ شہر کے مرکز میں موجود اہم سڑکیں جو ہوتی ہیں وہ بھی دریائوں کے مرازے پیش کرتی ہیں ہم اپنے سامین کو تو بتا رہے ہیں لیکن ہم اپنے سوشل میڈیا کے جو سامین ہیں ناظرین ہیں انہیں ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ اس وقت جنگ شہر کی جو صورتحال ہے کہ بارش کی چند دونے کیا برسی شہر میں ہر جانب پانی ہی پانی ہیں سڑکیں ہیں تو وہ بھی زیر آب ہیں اور اس کے علاوہ وہاں سے گاڑیوں کا گزرنا تو مشکل ہوتا ہی ہے اور عام بندہ جسے پیدل کوئی سڑک سے گزرنا اور ان کے لئے بھی مشکلات ہوتی ہیں آپ یہ فٹیج میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے گرز کالج کے بلکل سانے چھنگ گرز کالج شہر کے مرکز میں موجود ہے اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے باہر پانی ہی پانیاں اور طالبات طالبات کس طرح یہاں سے گزر رہی ہیں اور صور علم کے لئے یہ اپنے تعلیمی اداروں کی جانب جا رہی ہیں یہ مناظر ہیں اور یہ جو دعوے کیے جا رہے تھے انتظامیہ کی جانب سے کہ ہم شہر میں تمام جو مسائل ہیں وہ حل کر رہے ہیں اور حل ہو چکے ہیں اس قسم کے سیاسی بیانات بھی سامنے آتے رہے ہیں ہمیشہ کی طرح اور ان کا آپ یہ جو دعوے جو لوگ کرتے تھے کہ شہر کو ہم نے بہتر کر دیا ہے یہ وہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی فوٹیج میں کہ طالبات کس طرح یہاں سے گزر کر ان پانی سے اور اپنے سکولوں کی جانب جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو عامد و رفتنے لوگوں کو مسائل کا سامنے وہ اپنی جگہ دوسرا مسئلہ جو میند یہ ہوگا کہ یہ پانی ایک دو دن اگر یہاں کھڑا رہا تو اس سے صورتحال یہ ہوگی کہ یہی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوں گی اور اس کے بعد انتظامیاں کبھی نہ کبھی ان سڑکوں کے بنانے کے بہانے لاکھوں روپے کے فرنٹس ہڑک کر جائے گی اور کوئی اسے پوچھے گا نہیں کیونکہ سڑکیں تو برباد ہوئیں تو بارش آئی اس کی وجہ سے ہوئی انہوں نے کیا کیا یہ تو کام کر رہے تھے لیکن بارشی آئیں بارشیوں نے شہر کی سڑکوں کو تباہ کر دیا اور پانی ہی پانی کر دیا یہ مناظر تھے آپ دیکھ رہے تھے چھنگ گرز کالیج کے قریب اور اس کے علاوہ جو انڈر پاس چھنگ کا واحد ہے اس کے اور شہر کے بہت سے علاقوں میں جو سڑکیں ان کی یہ صورتحال آپ کو ہم دکھا رہے تھے اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ صرف سڑکوں کے حالات اگر ہیں تو اس کے علاوہ گلی محلوں میں بھی آپ جائیں گے تو کوئی بھی ایسی گلی اور سڑک ایسی موجود نہیں ہے جہاں بارش کا پانی نہ کھڑو سیوریج کا پانی تو پہلے کھڑا ہی ہوتا تھا اب بارش کا پانی بھی اسی طرح گلی محلوں اور سڑکوں پر کھڑا ہے تو انتظامیہ کو جاہی ایک خاص طور پر منسپل کمیٹی چھنگ کو کہ اس جانبی توجہ دے ان سڑکوں کو بچایا جائے اور عام دورفت کے سسٹم کو بہتر کیا جائے سیوریج کے سسٹم کو ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے اور تبدیلی سرکار سے اس بات پر کافی امید بھی ہے جی ہمارے سامین ریڈیو آواز کے اور ہمارے ناظرین سوشل میڈیا کے یہ ہم نے آپ کو دکھایا شہر کے حالات اور اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں شہر کے گرد و نواہ میں جو صورتحال ہے سڑکوں کی خاص طور پر تسلیل اٹھارہ ساری جو کہ کاغذوں میں تسلیل سابقہ دور میں بنا دی گئی آج تک اس میں بہت سے ایسے دفاتر ہیں جو نہیں بن سکے سرکاری دفاتر ہونے چاہیے تھے وہاں کچہری ہونی چاہیے تھے وہ وہاں موجود نہیں ہیں بی ایس پی ٹرافک وہاں لیدہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہیں اسی طرح بہت سے اور ادارے ابھی تک وہاں فال نہیں ہو سکے لیکن کیونکہ ہم نے سیاست کرنی تھی اس وقت سابقہ دور میں ہمیں ایک ایم پی اے کی سیڑ کی خاطر اسے تسلیل بنا دیا اچھا اتنام تھا بننا چاہیے تھا وہاں کے لوگوں کا حق بھی تھا لیکن اس حق کے بعد جو صورتحال تھی کہ آپ نے اسے بہتر کرنا تھا اسے بقائدہ تسلیل کا درجہ اگر کاؤزوں میں دیا گیا تھا تو اس کے حالات پر بھی نظر رکھنی تھی وہاں کی سڑکوں کی جو حالات ہیں اس کی صورتحال سے ہمیں وہاں اٹھارہ زاری سے ہمارے نمائندہ آصف اقبال اگاہ کرتے ہیں جی آصف اقبال بتائیے گا کہ یہاں کی سڑکوں کی کیا صورتحال ہے جی بلکل دوہ دار چودہ کے سلاح میں تباہ ہونے والی اٹھارہ زاری کی مین شرعہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں نئی حکومت بھی سڑکوں کی حالت میں تبدیلی نہ لاسکی اٹھارہ زاری میں وہاں سوستانہ سے لے کر ڈال موڑ تک اقبال سے لے کر پتشاہ تک پیروزیاں سے لے کر رم تباہ تک جبکہ لینک روٹ اوچگل امام جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وفاقی وزیر خوراق وزراد اور صبحی حکومت کے ترجمان کا حلقہ ہونے کے باوجود بھی محرومیت کا شکار ہے اس حوالے سے شہریوں کو کہنا ہے کہ یہاں سے شہریوں کو کہنا ہے کہ ہمیں اپنے وجہ کو سکول پہچانے مریضوں کو ہسپتال لے جانے اور اپنی فصلوں کو منڈیو تک لے جانے میں کافی دشواری کا سامنے کرنا پڑتا ہے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی جی عاصب بہت شکریہ آپ ہمیں تحصیل اٹھارہ سہری کی جو سڑکیں ہیں ان کے حالات دکھا رہے تھے اور ہمارے سامین اسے سن بھی رہے تھے جی بالکل لابروک کرتے ہیں ہم شورکوٹ کا اور یہاں کا علاقہ ہے قائم برمانہ وہاں سے ہمارے نمائندہ ہیں میاں عثمان جو کہ حویلی کنال کی پل پر اس وقت موجود ہیں اور وہ ہمیں اگاہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پل بنایا گیا تھا نہر کے اوپر اس سے کون سے خطرات ہیں اور یہ کس قدر خستہ حال ہو چکی ہے اسے جانتے ہیں اپنے نمائندہ عثمان سے جی عثمان بتائیے گا کہ اس پل کی کیا صورتحال ہے جی بالکل شورکوٹ کے نوائی علاقہ قائم برمانہ میں ہاں ویلی کنال کی کچھی نہر کی پل کی حالت بالکل خستہ حالت ہو چکی ہے اور اس پل کے درمیان بہت بڑا گڑا بان چکا جو کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ اہل علاقہ کے لوگ موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کئی بار ان کے متعلقہ ادارے کو اغاہ کیا پر کوئی عمل نہیں ہوا اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ اس پل کو جلد سے جلد سے پیار کیا جائے تاکہ بڑے حادثے سے بچا جا سکے یہ تھے عثمان جو ہمیں بتا رہے تھے کہ اس پل کی سورتحال کیا ہے دیکھنے سے انتہائی خستہ حال بھی لگ رہی ہے اور کسی بھی وقت ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے تو اس کی جانبی فوری اگدامات کیا جانے چاہیے کہ یہاں جو ایک گڑا ہے پل کے بلکل سینٹر میں اسے فوری طور پر رپیئر ہونا چاہیے تاکہ عام دورپ بھی بہتر ہو اور کسی حادثہ سے بھی بچا جا سکے جی بلکل اب روک کرتے ہیں ہم چنیوڑ کی تحصیل لالیاں کا وہاں کی سورتحال بھی کچھ کام نہیں خستہال سڑکیں وہاں کے لوگوں کے عمام مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں کی ٹوٹی پوٹی سڑکیں ان کی عام دورپ نے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں اور اس سورتحال سے ہمیں اگاہ کر رہے ہیں بلال اثر بلال بتائی گا کہ تحصیل جو لالیاں ہیں اس میں سڑکوں کی کیا سورتحال ہے جی آپ اس سڑک جو نامکمل ہے ابھی تک مکمل نہیں تھی گئی اس کی وجہ سے کن مشکلات کا شکار ہے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے جب گاڑیاں گزرتی ہیں بہت زیادہ گرد غبار اڑتی ہے اور بچوں کو پڑھانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر وقت چونکہ سڑک مکمل نہیں ہوئی تو ٹھیکے دار درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں پہلے خبر لگنے کے بعد کچھ کام شروع ہوا اور اب پھر وہی پریشانی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے شاہد منسلک ہے ہمارے علاقے کی وید سڑک ہے قبرستان تک ہمارے پاس راستہ نہیں اور جو راستہ موجود ہے وہ بھی خراب حالت میں ہے اس کی بھی کوئی حالت میں ایک یئر صدرہ سے ہمارے مسئلہ چلا آ رہا ہے تو کسی نے اس کے طرف کوئی دیان نہیں دیا ہم ڈی سی چنئور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ معاملہ حالت کیا جائے بہت شکریہ بلال آپ ہمیں تحصیل لالیاں کی صورتحال سے اگار کر رہے تھے تو اب رکھ کرتے ہیں ہم اپنے شہر جھنکہ کہ ذلعی انتظامیہ اس وقت کیا کر رہی ہے شہر میں ان کی کیا صورتحال ہے خاص طور پر تشمیری مسلمانوں سے ازار ایجر جہتی کے حوالے سے جہاں جو ہے امن واپس چل رہی ہیں وہیں ازار ایجر جہتی کے لیے جو ہے ڈسٹرک انتظامیہ کی جانب سے جس میں ڈسٹرک پولیس آفیسرز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ڈپٹی کمیشنر جھنگ بھی اور دیگر سماجی سیاسی شخصیات کے علاوہ لوگ بھی اس میں ریلیوں میں شامل ہیں کشمیری مسلمانوں سے ازار ایجر جہتی کے لیے آج بھی جھنگ میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جس کی قیادر ڈپٹی کمیشنر جھنگ کر رہے ہیں اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کشمیری مسلمانوں پر جو مظالم بھارتی فورسس کی جانب سے ہو رہے ہیں انہیں ساٹھ روز سے زیادہ قبضہ گزر چکا ہے اور ابھی تک اقوام متحدہ بھی خموش ہے اور اگر کہیں اتجاج ہو رہا ہے ان کے اس ظلم کے خلاف تو وہ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ انسامیہ جو ہے پوری طرح اس میں پرجوش ہے اور ریلی میں پاکستانی اور کشمیری پرچم ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور ایک امید جو ہمیں ہے کہ وہ اقوام متحدہ اس بارے میں جو ہے بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہاں سے کرفیو فوری طور پر ختم کیا جائے اور کشمیریوں کو جو اقوام متحدہ کے جو قانون ہیں یا جو انہیں پاس کیے تھے رولز اس کے مطابق ازادی ملنی چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا حد کے خود ارادیت ملنا چاہیے اور کشمیر بنے گا پاکستان جی ریڈی آواز کے سامین اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین یہ ہم آپ کو کشمیر کے حوالے سے دکھا رہے تھے اس کے علاوہ انتظامیہ کی کارکردگی کے پول بھی ساتھ ساتھ کھولے جا رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ڈسٹک چھنگ سے ہی جو ایک صوبائی منسٹر سپورٹس منتقب ہوئے اور ڈسٹک چھنگ کی عوام نے ہی انہیں کام یاب کیا اور وہ صوبائی منسٹر بنے جس کی چھنگ والوں کو کافی خوشی بھی ہوئی کہ ہمارے پاس ایک نوجوان جو سپورٹس کے وزیر بنے ہیں وہ ہمارے زلہ چھنگ سے ہی ہیں اور بہت سی امیدیں بھی ہمیں ان سے تھی کہ وہ چھنگ کے لیے بہتر کریں گے خاص طور پر کیا ہے اور اس پر جو ڈسٹک سپورٹس آفیسر ہیں انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک کہ صرف وائٹ واش کروا کے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سپورٹس کی ایکٹیوٹیز بھی جاری رکھی ہوئی ہیں اور جو بجٹ تھے انہیں صرف وائٹ واش کی حد تک رکھا گیا اور اب سکوچ کوٹ کی کیا صورتحال ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائدہ فہیم راہی جی فہیم بتائیے گا کہ آپ اس وقت سکوچ کوٹ میں مجود ہیں اور اس کی کیا صورتحال ہے ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمارے سامین کو جی میں اس وقت مجود ہوں شفقت شہید گرونڈ گوجر شفقت شہید گرونڈ کے اندر یہ ایک بہت پرانا بہت عرصہ پہلے یہاں پر شکوچ کوٹ بنایا گیا تھا اور ساتھ میرے لیفٹ ہینڈ پر میرا کیمری من دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر باسکٹ بول کا بھی کوٹ بنایا گیا تھا لیکن یہ اب گھنرات کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں پر جگہ جگہ گندی کی مجود ہے دروازے ٹوٹ کے ہیں ان کے بیلڈنگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور میں اتنی بار بتاتا جو کہ میں مجود ہوں شفقت شہید گرونڈ گوجرر روڈ جس کو شکوش گرونڈ بھی کہا جاتا ہے اس کے شکوش کوٹ کے اندر میں مجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار جو ہنسی ہیں کھنڈرات کا مدر پیلز کر رہی ہے جی بہت شدیہ فائیم آپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے سکوش کوٹ کے حوالے سے اس کی کیا صورت حال ہے انتہائی خستہ حال ہمیں یہ نظر آیا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہاں کافی عرصہ سے کھلاری نہیں کھیل سکتے لیکن ایک بیلڈنگ کہ جناب ہم نے وائٹ واش کروا دیا ہے اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آج جھنگ کے مسائل تھے اور اس کے گرد و نوہ میں جنہ علاقوں میں مسائل تھے ان سے بھی اگاہ رکھا اور ایک خبر خاص طور پر ہم اپنے پروگرام میں آخر پر یہ دینا چاہتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں تھے خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک مہم چل رہی ہے کہ جھنگ کارپوریشن بنے جا رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ منسپل کمیٹی کو بدلا جا رہا ہے کارپوریشن کی شکل میں جس میرے جو اب تک کی انفارمیشن کے مطابق بائی پاس اور رنگ روڈ کے اندر کا جتنا ایریا کہ شہر میں صفائی سترائی کے اچھے کام ہو بجٹ زیادہ ملے گا اور اس کا فائدہ جھنگ کی عوام کو ہوگا ہم امید کرتے ہیں اپنی گورمنٹ سے اور اس تبدیلی سرکار میں آئے جو ممران اسمبلی جھنگ ہیں ان سے کہ وہ یہ اقدام صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں رکھیں گے بلکہ اسے عملی اقدام کی شکل بھی دیں گے آخر پر اس پروگرام میں چاہوں گا کہ جو میرے ذرائع کے مطابق جھنگ کے لوگوں کے خاص تو منڈی شاہ جیمنا کے علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کے لئے خوش خبری بھی ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق جیمنا تصدیل بنائے جائے گا اور اس میں جو شاہ جیمنا کے علاقے کے لوگوں کا درینہ انطالبہ تھا وہ بھی پورا ہوگا اور وہاں بڑے سیاستدان جو کام نہیں کر پا رہے تھے اب جو ہاں کے امامی نمائند منتخیب ہیں ان کی کارکردی کہیں ہمیں کچھ حرصے بعد ہو سکتا ہے کہ نظر آئے اور منٹی شاہ جیمنا ایک اچھی تحصیل بنے اور اس کا فائدہ وہاں کے علاقہ مکینوں کو ہوگا جیسامین آج ہم نے اپنے پروگرام میں جہاں جھنگ کے علاقے اور گردنوہ کے علاقوں کے مسائل ہیں انہیں اجاگر کیا وہیں ہم نے دستک انتظامیہ کی کار کرتگی بھی بتائی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کشمیریوں سے سارے جہتی کی جو ریلیوں ہیں ان کا سلسلہ جو جاری ہے وہ بھی ہم نے بتایا اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں کہ ہمیشہ آپ کو اگاہ رکھ سکیں میزوان سید اطنان نور کو اجازت دیجئے ارانی کے ماں